اسلام علیکم جی آج میں آپ کو یہ چھولیا آلو اور چکن کا سالن بنانا بتا رہی ہوں جس کو آپ سہری میں بھی بنا سکتے ہیں افطار میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی کھانے کے لیے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور آج کل سیزنل ایک سبزی ہے یہ دیکھیں اس کو گرین چنے بھی کہا جاتا ہے تو یہ کافی طریقوں سے بنتے ہیں تو ضرور ان کو یوز کریں سیزنل جو بھی فروٹ جو بھی سبزی ہوتی ہے اس کو ضرور خانا چاہیے تو اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے تو میرے پاس تقریباً ایک کپ کے قریب یہ گرین چنے ہیں چھولیا اور یہ دو آلو ہے ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور ہاف کے جی سے تھوڑی سی زیادہ ہے اس میں چکن جائے گی اور یہ دو ٹیماتر ہے میرے پاس اور مسالوں میں اس میں ایک ٹی سپون بھر کے نمک ہے ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں حلدیک ہے اور ڈیڑھ ٹی سپون اس میں لال مرچ کے ہے اور ایک ٹی سپون اس میں خوشک دھنیا پاؤڈر ہے اور سب سے جو ضروری اس میں چیز ہے وہ یہ دیکھیں میں نے مسالہ یہ جو میں یوز کر رہی ہوں اس کو آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ میں نے اپنے چینل پر بتایا ہوئے اور اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی تو کائنڈلی اس سے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ بہت ٹھیک کنوینینٹ ایک چیز ہے جس سے آپ کا سالن سہری میں افتار میں جھٹ پڑ سے تیار ہو جائے گا اور اس مسالے کو بنا کے آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پیاس لسن اور تھوڑے سے ٹیماتر ڈال کے ان کو اچھے سے گلا کے اور اس کو میں نے گرائنڈ کیا ہے اور اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اب میں آپ کو اس سے سالن بنانا بتاتی ہوں جی سب سے پہلے میں نے یہ ایک مٹی کا برطن لے لیا ہے اس میں میں نے اوائل جو گھی آپ کو پساند ہو وہ آپ ڈال لیں اب اس میں یہ جو مسالہ بناوا تھا پیاس لسن اور ٹیماتر ان کو ہم ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سالے کی کوانٹیٹی ہے وہ میں نے تقریباً ہاف کپ ڈال لیا ہے آپ اپنے سالن کے اکوارڈنگ اس کو ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کنوینینٹ رہتا ہے جس سے آپ کو نہ پیاس کاٹنا پڑتا ہے نہ لسن اور آپ کا سالن بڑا جھڑ پڑ سے تیار ہو جاتا ہے اب میں یہ ٹیماتروں کی پیسٹ ایٹ کر دوں گی وہ دو ٹیماتر میں نے بلینڈ کر لی تھے چھوٹے تھے میں یہ شوربے والا بنا رہی ہوں سالن اس لئے تھوڑا سا اس میں ٹیماتروں کی امی ضرورت پڑے گی اور اب اس میں میں یہ مسالے بھی ایٹ کر دوں گی جس میں نمک، لال مرچیں، حلدی اور پشک دنیا پاورڈر ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے اب میں اس میں چکن ایٹ کر دوں گی یہ چکن ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ہاف کپ پانی ڈالیا ہے اور اب اس کو آپ نے تھوڑی دیر کور کر کے پکنے دینا ہے چکن اچھے طریقے سے ہمارا 50% کوک ہو گیا ہے اور یہ گھی دیکھیں اس کا لیدہ ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا بھون لیں گے جی دیکھیں چکن اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اور سارا جو مسالہ ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے بڑا ہی جھٹ پٹ اس طریقے سے جو ہے یہ مسالہ دیکھیں کتنی اچھی گریوی بن جاتی ہے تو ضرور آپ یہ بنا کے رکھیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اب میں اس میں یہ جو گرین چنے ہیں یہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ یہ جو آلو میں نے کٹے ہوئے تھے یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ چکن اور آلو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو بھوننا نہیں ہے ہم نے اور اب میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی جتنی گریوی پساند ہے اگر روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو آپ اس کی گریوی کم رکھیں اور اگر رائس کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑی زیادہ کر لیں جی اب اس میں میں نے پانی ایٹ کر دیا اب اس کو ہمکور کر کے پندرہ منٹ تک پکائیں گے جس میں یہ آلو اور جو ہمارے گرین چنے چھولی ہے وہ گلج ہے جی دیکھیں کتنا خوش رنگ سالن تیار ہو گیا ہے اس کو آپ سہری افطاری میں بنائیں اور بالکل لاسٹ میں اس کے پر اوپر میں اپنا ہوم میٹ گرم مسالہ چھڑک رہی ہوں اس کا لنک میں نیچے لگا دوں گی تو آج کل یہ سیزنل سبزی ہے ضرور بنائیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور روٹیوں کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی